یہ آخر کون سا باجار ہے جہاں بکری کی لوٹ مچی ہوئی ہے خریداروں کا ایسا جن سیلاب یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ باجار کہاں ہے لیکن اس سے پہلے مانی میکنگ بزنس آئیڈیاز انیل کمار اس چینل میں میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج میں پھر سے آپ کے سامنے ایسا بزنس آئیڈیا لے کر حاضر ہوا ہوں جس میں آپ ایک ہزار روپے سے لے کے دو ہزار روپے یا اس سے بھی زیادہ روز ڈیلی کما سکتے ہیں لیکن یہ آپ کو دیکھنا اور سمجھنا ہوگا کہ یہ کام آپ کر سکتے بھی ہیں یا نہیں گلی گلی فیری لگا کر سامان بیچنے کے کام میں بھی اچھی انکم ہے لیکن اس سے بھی زیادہ انکم سابتائک بجاروں میں ہے یہاں آپ روز ڈیلی ایک ہزار روپے سے دو ہزار روپے یا اس سے بھی زیادہ روز کما سکتے ہو آپ اس ویڈیو میں آپ کو میں دکھانے والا ہوں کہ ان سابتائک بجاروں میں کیا کیا بکتا ہے سب سے پہلے آپ اس کام کو چھوٹے سطر پر ہی شروع کریں آپ کے گھر کے نزدیک ہی سابتائک بجاروں میں اپنا مال بیچنا شروع کیجئے جب آپ کو اس کام کی پوری جانکاری ہو جائے تو آپ آس پاس کے بڑے شہروں کے سابتائک بجاروں میں کام شروع کیجئے اور اس کے بعد دلی ممبئی کلکتہ چینائی جیسے مہانگروں کے سابتائک بجاروں میں اپنا بیزنس شروع کیجئے اس کام میں آپ کو بہت منافع ملنے والا ہے لیکن کیا آپ یہ کام کر سکتے ہیں یہ آپ کو سوچنا ہوگا کیونکہ چھوٹے کام میں بڑی انکم ہوتی ہے یہ آپ کو شاید معلوم نہ ہو لیکن میں اس کام کو دیکھ رہا ہوں میں نے کئی لوگوں سے بات بھی کی ہے اور کئی لوگوں کو مال بیستے دیکھا بھی ہے اور ان بازاروں میں میں خود گھوم گھوم کر لوگوں سے ملا ہوں ان چھوٹے چھوٹے بیعہ پاریوں سے میں نے بات کی ہے جو معمولی سی معمولی بات ہے ہر وقتی دو ہزار روپے سے اوپر کما رہا ہے باقی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کتنی بڑی پونجی ہے آپ کتنا مال خرید سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج میں کس بازار میں اور کہاں آیا ہوا ہوں یہ بجار جو آپ دیکھ رہے ہو یہاں آج سوم بار کے دن بھاری جن سیلاب امڑا ہوا ہے خریداری ایسے ہو رہی ہے کہ لوگ لوٹ لے رہے ہیں سامان کو یہ میں بات کر رہا ہوں دلی کے کرول باگ کے سوم بار کے بجار کی آج سوم بار کا دن ہے اور یہ سوم بار کا وزار ہے اور میں کرول باگ دلی کے کرول باگ میں کرول باگ میٹو سٹیشن سے اس کا سیدھا راستہ ہے یہاں آیا ہوا ہوں اور اس بازار میں جب میں نے اس بھیڑ کو دیکھا یہاں تھوڑی کم ہے لیکن میں جب اس کے بیچ میں گیا تھا تو بھیڑ ایک ایسی بھیڑ تھی کہ لوگ ایسے خریداری کریں جیسے مال لٹ رہا ہو پھر ہی میں بٹ رہا ہو تو یہاں بہت اچھا کاروبار ہے اب اس کے پیچھے سب سے بڑا کارن کیا ہے کہ دلی ایک مہانگر ہے اور یہاں کے جو بازار ہیں بہت ہی زیادہ رشوالے ہوتے ہیں یہاں بہت بھیڑ امڑی ہوئی ہے جبکہ ابھی چائنا سے خبر آئی ہے کہ بھئی نیوز بغیر میں یا سوسل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کورونا کا محول چل رہا ہے لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہو کہ یہاں ایسا کچھ بھی محول نہیں ہے یہاں کوئی ڈر نہیں ہے بھارت میں ان باجاروں میں بہت کھلے عام لوگ آرام سے رہ رہے ہیں اور یہاں پر بلکل کھریداری اور بکری عام سادھان دنوں کی طرح ہو رہی ہے اور یہاں اس ٹائم میں بھی اگر اتنی کھریداری ہے تو آپ سوچو کہ ان مہانگروں میں کس طرح کا بزنس چلتا ہے تو پہلے آپ اپنے ہاسپاس کے شہر یا اپنے چھوٹے گاؤں کسبوں کے سابتائک بجاروں سے شروع کر کے کام کی نولیج پہلے لے لیجے جب آپ کو کام کی نولیج ہو جائے تو ان مہانگروں کے طرح آپ بگذر شخاف کیسے جی tumb م